تو کیسے ہو دوستو آج میں آپ کے لئے پھر سے لے کر آگئے ہوں بہت ہی چبردست ویڈیو آج ہم جاننے والے ہیکنگ کے بارے میں آخر کر یہ ہیکنگ کیا ہوتی ہیں اور ہیکنگ کے کتنے پرکاریں اگر آپ کو بھی ہیکنگ کا کورس سیکھنا ہے تو آپ کہاں سے سیکھ سکتے ہیں ہیکنگ کرنے کے بعد آپ کو سیلری کتنی ملتی ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو آج کس ویڈیو میں سارے جانگاری بتاؤں گا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ایسا کہ آپ سبھی کو پتا ہے کہ آج کل کے جمانے میں ہیکنگ بہت زیادہ پرچلن میں چل رہی ہے تو آپ سبھی کو بتا دے کہ ہیکنگ کا مطلب کسی کمپیوٹر سسٹم یا نیٹورک کا سوشن کرنے کا ایک پریاس ہے یہ کسی عوید ادیسی کے لئے کمپیوٹر نیٹورک سرکھ سا پرنالی تک انہدی کرت پہنچ ہوتی ہے جو ویکتی کمپیوٹر یا نیٹورک میں بینا پرمیسن کے پرویس کرتا ہے تو اسے ہیکنگ کہتا ہے ہیکنگ سے کسی کا بھی پرسنل ڈیٹا چورایا جاتا ہے اس کے علاوہ آپ کو بتا دے کہ آپ کی انومتی کے بینا آپ کے پرسنل ڈیٹا چورانے کو ہیکنگ آ جاتا ہے اور ایسے گیر قانونی کام کو انجام دینے والے لوگ ہیکرز کہتے ہیں جو دور بیٹے بیٹے ہی آپ کے کمپیوٹر ویب سائٹ اور سوسل میڈیا پروفائل کو ہیک کر سکتے ہیں اس طرح سے آج کل کے جمانے میں تیجی سے سائیبر کرائم بھی بڑھتے جا رہے ہیں ہر بیجنس اورگنائیجیسن اور گورنمنٹ ایجنسی کو ایتیکل ہیکر کی ضرورت تو پڑتی ہے تو آج ہم بات کرنے والے ہیکنگ کے کتنے پرکار ہوتے ہیں تو آپ کو بتا دے کہ ہیکنگ کو مقیت دو باغوں میں بانٹا گیا ہے پہلا ایتیکل ہیکر دوسرا میلیکیوس ہیکر جیسا کہ آپ کو نام سے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ نیتیک ہیکر ہوتے ہیں جس میں ہیکنگ جان بوجھ کر صحیح ادیسے کے لیے کیا جاتا ہے اس میں پرتیہ کام قانون کے دائرے میں رہ کر کے کیا جاتا ہے اس لیے اسے وائٹ ہیکر بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد دوسرا ہے میلیکیونیس ہیکنگ نقصان پہنچانے کے ادیسے سے کیا گیا ہیکنگ میلیکیوس ہیکنگ کہلاتا ہے یہ گیر قانون ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں لوگوں کے ڈیٹا کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے جیسے ڈیٹا چوری کرنا ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چارڈ کرنا یا اسے نشٹ کرنا چورے گئی ڈیٹا کے بدلے فیروتی کے طور پر پیسے مانگنا آدھی اس طرح کے ہیکنگ میں آتے ہیں تو اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں کہ ایتیکل ہیکنگ کتنے پرکار کے ہوتے ہیں تو ایتیکل ہیکنگ بیسیکل کئی پرکار کے ہوتے ہیں جیسے کہ مالویر، فیسنگ، ایسکیو ایل، انجیکشن، اٹیک، سکرپٹنگ، بوٹ نیز ایسے میں اگر آپ بھی اس طرح کی اسکل میں انٹریسٹ رکھتے ہیں اور ایتیکل ہیکنگ میں اپنا کیریئر بنانا چاہتے ہیں تو آپ ایتیکل ہیکنگ کی پوزیسن آپ کے لیے پرفیکٹ رہے گی اگر آپ کو بھی ایتیکل ہیکنگ بننا ہے تو آپ بار بھی پڑھنے کے بعد ایتیکل ہیکنگ آسانی سے بن سکتے ہیں تو آخر اگر ایتیکل ہیکنگ تین پرکار کے ہوتے ہیں پہلا ہے بلیک ہیٹھ ایکر، دوسرا گری ہیٹھ ایکر، تیسرا وائٹ ہیٹ ایکر تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتا ہیم بلیک ہیٹ ایکر اس کے بعد گری ہیٹ ایکر بھی بلیک ہیٹ ایکر کی طرح ہی سسٹم کو ہیک کرتے ہیں لیکن ان کا گلت اودے سے نہیں ہوتا ہے سسٹم کو ہیک کر کے جو بھی جروری چیزیں ہوتی ہیں گورنمنٹ کی طرف سے بنائے جاتے ہیں یہ ہیکر اگر سرکار کی کوئی ویب سیٹ ایک ہو جاتی ہے تو یہ ہیکر اس ویب سیٹ کو واپس سے پانے کے لیے اپنی فول کوسس کرتے ہیں گری ہیٹ ایکر کا کام اکثر کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کر کے اس میں موجود کمیوں کا پتہ لگانا اس کے بارے میں ایڈمنیسٹیٹسن کو انفورمیسن کرنا ہوتا ہے تاکہ جو بھی کمیاں ہیں انہیں واپس سے صحیح کریں اس کے بعد تیس رائے وائٹ ہیٹ ایکر وائٹ ہیٹ ایکر کی اورگنائیجیسن کے ساتھ ورک کر کے ان کے سسٹم کی سیکیورٹی کو سٹرونگ بنائی رکھتے ہیں اور انہی ہیکر کو وائٹ ہیٹ ایکر کہا جاتا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کو ایتھیکل ہیکر بننا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کیا کرنا چاہیے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ پروپر ایڈیوگیسن اور نولیج کی جرورت ہوتی ہیں لیکن اس میں بینہ صحیح گائیڈنس اور اپروول کے بس ٹرائی کرنے کے لیے ہیکنگ کو بلکل نہ آجمائی کیونکہ بینہ پرمیسن کے کس سسٹم کو ہیک کرنا ایلیگل ہوتا ہے تو ایتھیکل ہیکر بننے کی پروسیس میں سب سے پہلے آپ کو کرائٹیریہ جان لینا بہت جروری ہے اس کے لیے آپ کو انفارمیسن ٹیکنولوجی یا کمپیوٹر سائنس میں بیچلر ڈگری ہونی جروری ہے اس کے لیے آپ بی ٹیک بی ای سی بی ای بی سی اے میں کوئی بھی ڈگری ہو سکتی ہیں ایسے اسٹوڈنٹ جنہوں نے نیٹ ورک سیکیورٹی اور اس سے ریلیٹڈ ٹیکنولوجی میں ایڈوانس ڈپلومہ ان ٹیکنولوجی کر رکھا ہو وہ بھی ایتیکل ہیکنگ کو پروفیسنل کیریئر بنا سکتے ہیں اور اپنے آپ آئی ٹیکنٹ کی بگ کمپنیز کو ایتیکل ہیکر بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس ریپیوٹیڈ انسٹیٹوٹ کا سرٹیپکٹ ہونا چاہیے تاکہ وہاں تک پہنچنے کے آپ کے چانس بڑھ سکے تو آخر کر ایتیکل ہیکر بننے کے بعد اس کی سیلیری کتنی ہوتی ہے ویسے جہاں تک سیلیری کی بات کی جائے تو ایک سال کے پانچ لاکھ روپے تک اس میں کما سکتے ہیں اور ہائی اکیڈمی کولیفیکسن اور ورک ایکسپرینس سے آپ سال کے تیس لاکھ روپے سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں یعنی کہ آپ اگر ایتیکل ہیکنگ میں ایکسپرٹ بن جاتے ہیں تو آپ کی سیلیری بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو آج میں نے آپ کو ہیکنگ کے بارے میں سارے جانگاری بتا دی ہیں مجھے امید ہے کہ آج کا ویڈیو آپ کے لئے بہت ہی یوسفل رہا ہوگا چینل پر نئے ہو تو چینل کو سسکرائب کریں ملتے ہیں جلدی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جہیند